بھائی دیکھیں حارم رشید ہے نا محلول نے جنب بیش دی بیش دی ہے نا اور بڑی سستی میں اچھی دو چار بھی ہم نے دیا اسے دیا جس کے دل میں ایمان تھا دوسرے دن بادشاہ نے خواب میں وہ جنب دیکھی جنب پر لکھا ہوا سوجہ کا نام دیکھا تو دوسرے دن تلاش کرتا ہوا نہیں نہیں لم سے بدلتے کہوں اما جنہوں نے مولا کو چھوڑ دیا تھا وہ غلاموں کو ڈھونڈنے دکھ لیں یہ نا جنہوں نے مولا کو چھوڑا تھا وہ غلاموں کو ڈھونڈنے دکھ لیں پھر ہر انچا کہاں رہا ہے کہاں لیے دیوانوں کو ڈھونڈ رہا ہے سوچ لو تم اتنی اقلمند ہو کہ پورا زمانہ تمہیں شہد شاکر آ رہے اما جسے اتنا اقلمان آ گیا اقلمان آ گیا جب وقت کی حکومت دے دی گئی پھر علی کے دیوانوں کو ڈھونڈا تھا تلاش مد ہے تو ہم من اللہ جوانڈا تھا یہ سر کوئی چملہ دینا ہے بہت چملہ کہ قریب ہے تجھے مددے لے نا یہ تلاش کر لیا دیکھیں آلی والے راستہ پھڑی بجلتے راستہ تم کو بدلے راستہ تم کو بدلے جنہیں بات میں احساس ہو گھلے تا راستے پہ تھے اہدنہ سراتہ تم اس قدیب سمجھے آہ جواب میں محمد کو آلی والے راستہ آلی والے پھڑی راستہ جی بہلول کیا کر رہے ہو پھڑ گھرونے بنا رہا بہلول کیا بنا رہے ہو کہ جنہت کے گھر بنا رہا ہو یہی تو سننا چاہتا تھا نا وہ کہ بیچوں گے بیچوں گے ہاں بیچیں گے یہ چاہتا ہے جنہتوں بہلول کہ غیروں کے ہاتھوں جنہت کے گھر بیچا جا تھا تو انہیں گیش دیا تو سولہ کو ہو جائے گا اس لئے مولا کے غلامی کی صندت ہے تمہارے پاس جس کے پاس غلامی کی صندت ہو وہ کسی کو تحریب دے دے جنت کا گھر دیا تو دیا ہاں 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 اس لئے کو دیا ہاں ہاں اچھا تک ہے باز لوگو باز لوگو عجیبو ساجشی دماغ رکھے اپنے مجھ میں بیٹھتے اپنے لوگوں کا جنگیان رہتے کوشش کرتے اپنے ہی لوگوں کا جنگیان بھولے پھلے جہان ہو کمائی لے ہاں نا اور موتا مستہ ہے نا ہاں تو فوراں کسی فزائد کو کلچی لگا پہ نکل جاتے اندھی کیا ہوا ہوسائد نے راہیب کو بیٹھے دے دیئے ٹھلے باپ کجاتا ہے کچھ یہ کیا ہوا ہوسائد نے راہیب کو بیٹھے دے دیئے میں کہا ہوا آپ نے نہ خور لے تیرا خورت سکھانے میں ہمارے مہار بیٹھا نہیں سکتا کولاگ جنت دے رہا ہے یہ وہ سوکھیں متقیل ہو گئے یقی مارے جو کل ایک ایک کپڑے میں چاہ چاہ کھائی ہے جیچے آجیب کے لیپوں میں ڈالر ہے یعنی ہوسائد کی جو لت نے جب یہ جو لت ملت لیا وہ خیل میں جو لائے ہوسائد کی لوکسان کو جاؤں دے انکہ فدار کا انکان کام دے انکہ یہ بتاؤ آپ تک ہوسائد کی خواہیا ہے درمارے شام جوان مہنے مانک پڑا اچھوڑا مکم ملکتو موچولا مکم ملکتو حرور آیا ہے دھونتا ہوا کس کو علی کے جیوانے کو بھلول جنت بیچوں کے بیشتا ہوں میں نے ایک سوال کے لب بھلول کے ہی غیروں کو جنت کا گھر دیتے ہیں بھلول آواز دیں گے جیوانہ دنیا کی نظروں میں ہوں مولا نے صرف غلامی کی سلط لے دی وہ انہی رہے دی ہے جس پہ کول کی آسکار آ رہے دوں کہ تنیس کی جمت مان ہوگا یہ ملان چھوڑ دے گا رہے دھونتا ہوا کس کو علیہ کرنے کی شکل اس کا غلام ہوں جس کے ہاتھوں میں سلط لکھار آجائے تو نسمی کا پہ کردی ہے اس کا گناہ گو کا مرنول بیچوں پہ نہ بیچتا ہو کا قیمت تیری آدھی حکومت کا کل تو دو دیرم تھی کا کل بغیر دیکھے تھی میں نے بلا وجہ یہ جملہ چھوڑی کہا کل دو دیرم تھی آج آدھی حکومت پہا رکھا آج دیکھنے کے بات مان رہا ہوں دیکھنے کے بات دکھو سمجھے نا یعنی تُو خواب دیکھ رہا تھا تجھے خواب دیکھتا ہوا پہنے گل بغیر دیکھیں کسی تو دو دی ہم نے اکثر لوگ ٹنز جڑتے کہ غیبت کے زمانے میں جھیل رہے ہو اس طرح جیل رہے ہو غیبت کے زمانے میں جھیل رہو اس طرح جیل رہے ہو تمہیں چھوڑا دوں گا تمہیں کیا قدر ہے اس طرح جینے والوں کی وہ عورت تھے جنہیں موقع میرے انعلم چیدی کرنے کا ہم نے تو صرف کتابیں ان کے نام پڑے ہم نے تو صرف کتابیں ان کا دسگرہ دیکھا ہے خدا کی خسن فضائل دیکھا ہے تو دل بارتا ہوا ہے فضائل دیکھا ہے تو آگے سیاد ہے نا تم کیا قرل ہو گئی بگت کے زمانے میں جیلے والوں کی مگر یہ جملہ لہا رکھو وہ بہلوں کا جملہ ہے ہم نے ایمان کو دیکھا نہیں ہم نے مانتے ہیں دل سے چاہتے ہیں صرف چاہتے نہیں ہیں پلکوں سے ان کی خاتے خدم کو اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں تم نے بہلور کا جملہ گاہ سے دیکھا نہیں اسے سمجھے نہیں بہلور نے کیا کہا ہمیں بغیر دیکھے ہو تو جنت یہتنی سستی ہے کہ دول